کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل تین لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادیہ کغان کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا اور ایک بہت بڑے برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے این وست سے گزر رہا تھا گھر سواری کرانے والے افراد کا کہنا ہے کہ اب بھی چاند کی ہر چودویں شب ان کے گھوڑے اور خچر مختلف آوازیں نکالتے ہیں اور جھیل کی جانب جانے سے کتر آتے ہیں یہی وہ جھیل ہے جہاں داستان گو شاعروں اور مقامی لوگوں کے مطابق سیفر ملک نامی آدمزاد اور بدر جمال نامی پری کی محبت پروان چڑھی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور ہو سکے تو ہماری ان ویڈیوز کو شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نوردن ایریز آف پاکستان یوٹیوب چینل ایک نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جھیل سیفر ملوک آدمزاد اور پری کی محبتوں کی امین اسلام آباد سے دو سو ستاون کلومیٹر کے فاصلے پر برفوش پہاروں اور سربہ فلک چوٹیوں میں گھری سطح سمندر سے سات ہزار پانچ سو فٹ بلند اور آٹھ سو مربع کلومیٹر رقبے پر محید دنیا کی وہ خوبصورت اور جنت نظیر وادی واقعہ ہے جسے وادی ایک کاغان کے نام سے پکارا جاتا ہے اس وادی میں کم و بیش نو چھوٹی بڑی جھیلیں موجود ہیں جن کی وجہ سے ایسی جھیلوں کو نیلگو سر زمین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے ویسے تو اس وادی کا چپا چپا دلکش اور قدرت کی حسین نظاروں سے مالا مار ہے لیکن جھیل سیفر ملک کو وادی ایک کاغان کا جھمر کہا جائے تو بے جانا ہوگا کیونکہ اس جھیل کا شمار دنیا کی چند سہر انگیز جھیلوں میں کیا جاتا ہے ناران شہل سے نو کلومیٹر دھور اور وادی ایک کاغان کے انتہائی شمالی سیرے پر ستہ سمندر سے دس ہزار پانچ سو اٹھتر فٹ بلندی پر واقعہ جھیل سیفر ملک تین اطراف سے برفیلی چوٹیوں میں گھری ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل تین لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی ایک کاغان کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا اور ایک بہت بڑے برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریاء کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے این وست سے گزر رہا تھا یہ دریاء دور حاضر کا دریاء کنہار ہے جو اب بھی اپنے پانی کا بڑا حصہ اسی جھیل سے حاصل کرتا ہے اگر آپ دریاء کنہار کے بارے میں مزید معلومات جانا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور واتھ کیجئے گا جھیل سیفر ملک کی وجہ شہرت اس کی خوبصورتی ستادہ وہ رومانوی داستان ہے جس سے اس کے شفاف پانیوں میں جنم لیا تھا یہی وہ جھیل ہے جہاں داستان گو شائروں اور مقامی لوگوں کے مطابق سیفر ملک نامی آدمزاد اور بدر جمال نامی پری کی محبت پروان چڑھی اور پھر اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچی مقامی قصہ گو جھیل سیفر ملک کی سیر کے لیے آنے والوں کو شہزادہ سیفر ملک اور پری بدر جمال کی داستان محبت سنا کر پیسے بھی کماتے ہیں پیالانما جھیل سیفر ملک کی لمبائی ایک ہزار چار سو بیس فٹ چوڑھائی چار سو پچاس فٹ اور اوست گہرائی پچاس فٹ کے لگ بگ ہے اس کے این اکب میں ملکہ پربت برفانی لبادے اوڑے اپنی خوبصورتی اور جوبن کا نظارہ کر رہی ہے ستانہ ہزار تین سو نبے فٹ بلند پہاڑ کو بہت سارے کوہ پیماوں نے سر کر لیا ہے اور اگر آپ ملکہ پربت پہاڑ کے بارے میں مزید معلومات جانا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا بعض لوگوں کے خیال میں یہ صرف ایک پہاڑ ہے کچھ اسے بدر جمال کا عشق وہ سفید دیو قرار دیتے ہیں جسے سیفر ملک کی بدوان پہاڑ میں تبدیل کر دیا تھا جبکہ کئی ایک کا کہنا ہے کہ تین سو ساٹھ پڑیوں کا گول اسی پہاڑ سے اتر کر جھیل میں گسل کے لیے آیا کرتا تھا انہی میں سے ایک بدر جمال بھی تھی جب بعض ازار سیفر ملک کے دام الفت میں گرفتار ہو کر دنیا کی عظیم رومانوی داستانوں میں عمر ہو گئی مقامی داستان گو اور جھیل پر سہاو کو گھر سواری کرانے والے افراد کا کہنا ہے کہ اب بھی چاند کی ہر چودویں شب پڑیوں کے جرمت اس جھیل پر رخص اور گسل کے لیے اترتے ہیں اس کے ثبوت کے طور پر وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ چودویں شب کو ان کے گھوڑے اور خچر مختلف آوازیں نکالتے ہیں اور جھیل کی جانب جانے سے کتر آتے ہیں کیونکہ بقول ان کے گھوڑا ان اکل مند اور سمجھدار جانوروں میں سے ایک ہے جو نہ صرف کسی بھی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی کتر آتے ہیں اس کے علاوہ جھیل سیفر ملوک سے آٹھ کلومیٹر دور ناران کے مین بزار کے اقب میں ایک غار واقع ہے لوگ اس غار کو بھی شہزادہ سیفر ملوک اور بدر جمال کی محبت کا ایک اچھوتا اور لازوار ثبوت قرار دیتے ہیں روایت ہے کہ سیفر ملوک اور بدر جمال نے سفید دیو سے بچنے کے لیے اسی غار میں پناہ لی تھی جھیل سیفر ملوک سے منصوب رومانوی داستان کا مرکزی قدار شہزادہ سیفر ملوک حضرت عیسیٰ کی بدائش لک بک 866 سال قبل برسر اقتدار مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے لیکن بعض حضرات نے اسے دہلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے اسے خواب میں ایک حسین اور جمال پڑی کا دیدار کرائے جاتا ہے اور وہ جی جان سے اس پر فدا ہو جاتا ہے وہ اپنے مملکت کے سبھی نجومیوں سے اس حسین پڑی کا عطا پتا معلوم کرتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ پری موجودہ کاغان کے علاقے نران میں ایک جھیل کنارے اسے مل سکتی ہے نجومیوں نے شہزادہ کو یہ بھی بتایا کہ پری کے حضور کے لیے اسے بارہ سال کی ریاضت بھی کرنی ہوگی شہزادہ ایک نہایت پر خطر سفر کے بعد اس جھیل کے کنارے پہنچتا ہے جو آج کی جھیل سیفر ملوک ہے بارہ سال کی ریاضت کے بعد ایک دن وہ پری کے تصور میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے پریوں کی چنچنہ ہٹ سنائی دیتی ہے آنکھیں کھولنے پر شہزادہ کو پریوں کی ملکہ بدری جمال تین سو ساٹھ پریوں کے حملہ غسل کے لیے جھیل پر اترتی نظر آتی ہے پرییاں کسی آدم ذات کی موجودگی سے بے خبر اپنی پوشاکے تہہ کر کے جھیل کنارے رکھ دیتی ہیں اور خود نہانے کے لیے پانی میں اتر جاتی ہیں شہزادہ سیفر ملوک پری بدری جمال کی پوشاک اٹھا کر چھپا دیتا ہے لیکن اسی سنا میں پریوں کی اس پر نظر پڑ جاتی ہے اور وہ جھیل سے نکل کر اپنا اپنا لباس پین کر پرواز کر جاتی ہے جب بدری جمال شہزادہ سے اپنے کپڑے طلب کرتی ہے تو وہ اس سے شادی کی شرط رکھتا ہے پری پہلے تو انکار کرتی ہے لیکن جب شہزادہ اسے اپنی ریاست کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ رضا مند ہو جاتی ہے دوسری جانب پری کے منگیتر سفید دیو کو اس تمام صورتحال کا علم ہو جاتا ہے اور وہ جھیل پر پہنچ کر اس کا بند توڑ دیتا ہے جس سے وادی میں سلاب آ جاتا ہے شہزادہ اور پری اس سے بچنے کے لئے اس غار میں پنا لیتے ہیں جو نران کے مین بزار کے اقب میں واقع ہے کہتے ہیں کہ نران اس زمانے میں ایک بڑا شہر تھا لیکن سلاب نے اسے تباہ و برباد کر دیا تھا پانی اس غار میں بھی بھر جاتا ہے جہاں شہزادہ اور پری چھپے ہوتے ہیں اس قصے کو درجن و شوران نے منظوم کیا ہے لیکن جو شورت میاں محمد بخش کی داستان کو ملی ہو کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی میاں محمد بخش کی اس تنصیف کا نام سفر و عشق المعروف باقصہ سیف الملوک و بدری جمال ہے جو نو ہزار دو سو اٹالیس اشعار پر مستمیل ہے لہانڈری پہاڑی زبان میں لکھے جانے والے اس کلام میں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت با درجہ کمال موجود ہے حسن و جمال کی ہو بہو تصویر کشی بھی ہے اور مظاہر قدرت کی منظر نگری بھی مقامی باشندوں کا عقیدہ ہے کہ سیفر ملوک اور بدری جمال آج بھی گھار میں زندہ ہیں یہ دعویٰ حقیقت سے زیادہ افسانہ ہی صحیح لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ گھار تو کیا پوری وادی کا غان میں اب بھی بدری جمال کے جسم کی خوشبو اور سیفر ملوک کے سانسوں کی مہک رچی بسی ہے ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات